ملک میں لوگ سبھا انتخابات کی سرگرمیاں اور روچ پر ہیں اس بیچے کچھ دن پہلے کانگریس نے اپنا منیفیسٹو جاری کیا ہے کانگریس ملک کی اہم اور اپوزیشن پارٹی بھی ہے لہٰذا یہ پارٹی ملک اور عوام کے مسئلوں پر جتنی گہری نظر رکھتی ہے اتنی ہی گہری نظر ملک کی میڈیا پر بھی رکھتی ہے اور جب خود میڈیا کی جانبداری کا شکار ہو تو پھر بات کچھ اور اہم ہو جاتی ہے کانگریس نے اپنے منشور میں اس کی اصلاح کے لیے کچھ اقدام کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ اگر اس کی حکومت بنتی ہے تو وہ میڈیا کے مکمل آزادی کے لیے نئے قانون بنانے اور موجودہ قانون کو تبدیل پر توجہ دیں گے آج کے میڈیا کے ایک خبروں کو پیش کرنے کے انداز اور طریقے سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کی منشاہ کیا ہے خبر دیکھ کر آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ میڈیا ارگنائزیشن کی آئیڈیلوجی اور مائنسٹ کیا ہے میڈیا کا یہی رویہ اس کی طرفداری اور اجارہ داری کی پولیسی کو بھی ظاہر کرتا ہے ایسی حالت میں ایک میڈیا سے غیر جانبدار نیوز کی امید نہیں کر سکتے خاص طور پر جب کسی میڈیا ہاؤس یا چینل پر کسی خاص ادارہ پارٹی پاوم یا سماج کا مالکانہ حق ہو اس مونوپولی کا اثر خبروں کو پیش کرنے کے انداز سکینل پر صاف طور پر نظر آتا ہے جب خبروں کو پیش کرنے کا طور طریقہ صحافت کے پیشے کے بلکل مخالف بلکل ہوتا ہے کانگریس نے کچھ دن پہلے ہی پینتالیس صفحات پر مشتمل ایک نیائے پتر جاری گیا تھا جس میں میڈیا کی آزادی کو بچانے کے لیے قانونی تبدیلیوں کا اعلان کیا حکومت میں آنے کے بعد کانگریس پریس کاؤنسل آف انڈیا ایکٹ 1978 میں بدلاف کر پی سی آئی کو مزید مضبوط کرنے کا کام کرے گی تاکہ میڈیا کو کسی بھی طرح کے سرکاری دباق سے نجات مل سکے ساتھ ہی پیڈ اور فرضی خبروں پر بھی کامو پایا جا سکے دراصل میڈیا میں کچھ سالوں سے جاری ہندو مسلم کے نام پر بحث اور اس کے ذریعے ملک اور سماج میں مذہب کے بنیاد پر نفرت کی تجارت ہے شاید یہ بھی ایک وجہ ہے جس نے کانگریس کو آج کی میڈیا کی حال زار پر سوچنے پر مضبور کر دیا اتنا ہی نہیں کانگریس نے صوبائی سرکاروں کے ذریعے فریلانس سے جنرلسٹ پر ہو رہے ظلم اور نائنصافی سے تحفظ فراہم کرنے کے مقصد سے ایک مستحکم قانون بنانے کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے اس کے علاوہ کانگریس نے ملک کی میڈیا کو آزاد رکھنے کے مقصد سے تین قانونوں کا موسودہ بھی تیار کیا ہے جس میں جنرلسٹ کے خلاف سرکار کی طرف سے کی جانے والی ناجائز کاروائی سرکار کے ذریعے جنرلسٹ کی نگرانی اور جائداد کرک کرنے اس کے علاوہ میڈیا پیشے سے جڑے الیکٹرونک سازو سامان کے نقصان اور نیو سورسز کے سورس کو تحفظ فراہم کرنے سے متعلق ہوں گے ہندوستان کی میڈیا کی بدحالی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کانگریس نے صحافیوں سے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے منشور میں بی جی پی کو تنقید کا نشانہ بنایا کانگریس نے بی جی پی پر ملک کی میڈیا انڈسٹری اور جنرلسٹ کو پچھلے دس سالوں سے ڈرانے اور دھمکانے کا الزام لگایا پارٹی کا کہنا ہے کہ اگر وہ حکومت میں آتی ہے تو سرکار کو میڈیا کے اداروں کے اصل مالک کی پوری جانکاری دینا لازمی ہوگا تاکہ میڈیا میں اور اجارہ داری کی پولیسی کو بھی ظاہر کرتا ہے اسی کڑی میں کانگریس نے ایک اور بات جھوڑ دی اس کے مطابق چونکہ سینیما بھی ایک طرح کا انفرمیشن اور انٹرٹینمنٹ کا میڈیم ہے اور ہمارے سماج کے جذبات اور احساسات کے آئنداری کرتا ہے اسی لئے سینیمیٹو گراف ایکٹ 1952 میں بھی بدلاف کیا جائے گا تاکہ فلموں کو سرٹیفیکٹ جاری کرتے وقت دیر اور بھیدبھاو کرنے کے گنجائش نہ ہو بیورو ریپورٹ مونسف ٹی وی